نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز بائسکوپ میں میں ہوں آسیا اگنی پتھ یوجنا کو لے کر پورا دیش اُبل رہا ہے خاص کر بیہار میں اسے لے کر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے اور راجنیتی سمپتیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے کل بھی اسے لے کر ہم نے بتایا تھا کہ آخر یہ اگنی پتھ یوجنا کو لے کر اتنا بوال کیوں کیا یہ سونیو جت سازش ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کل ہم نے جو سندے ظاہر کیا تھا آج وہ سندے صحیح ثابت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایڈیٹر انچیف گنگیش کنجن بھی موجود ہے گنگیشی کل جو شک ہم نے ظاہر کیا آج مسوری میں دو کوچنگ سنچالوں کو پر افعیار درجوا یعنی کہ یہ صحیح بات ہے کہ اکساوے میں یہ پورا اپدرب ہو رہا ہے بلکل کل جو ہم لوگوں نے بتایا تھا اور ہم بار بار کہیں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یواؤں کی زندگی خراب نہ ہو ہم نے اس بات کے آشنگ کا ظاہر کی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی سنگٹھت سنستہ ضرور ہے اور کوچنگ انسٹیٹوٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے آج مسوری میں دو کوچنگ انسٹیٹوٹس کے بارے میں پتا چلا ہے اس پر افعیار بھی درج کی گئی ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ کوچنگ انسٹیٹوٹس کے پاس ہی ان دنوں اسٹیڈنٹس کی بھیڑ ہوتی ہے اور بیہار میں جہاں کہ کوئی دوسرا ادیوگ نہیں ہے پرائیوٹ سیکٹرز کی بہت کمی ہے تو سرکاری نوکری ہی لوگوں کے پاس ایک ماتر آپشن ہے اور ایسے میں انہیں کسی بھی قیمت پہ چاہیے نوکری تو وہ کوچنگ انسٹیٹوٹس کو موٹی رقم دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے نوکری انہیں مل جائے اور اسی کا دوہن کوچنگ انسٹیٹوٹس کرتے ہیں چونکہ نوکرییاں اتنی ہے نہیں یہ ایک سچائی ہے یہ مان لینی چاہیے نوکرییاں اتنی ہے نہیں اور بچوں کو چاہیے نوکری تو اس میں سب سے اچھا بہتر کیسے کریا جا سکتا ہے یہ دعوے کوچنگ انسٹیٹوٹس کرتے ہیں اور پھر وہ بچوں سے اس کے بدلے میں فی لیتے ہیں لیکن ہم پھر کہیں گے کہ سارے کوچنگ انسٹیٹوٹس ایسے نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس طرح کی گروہ باجی میں شامل ہیں کل بھی اس کی چرچہ بھی آج جو بات کھل کر سامنے آگئی وہ یہ ہے کہ کچھ کوچنگ انسٹیٹوٹس نے دو کے خلاف تو یہ فہر بھی درجوی ہے انہوں نے بچوں کو اکسایا جو بچے گرفتار ہوئے ہیں ان کے موبائل میں وہ ویڈیوز ملے ہیں جس طرح سے ہے تو یہ ایک چنتہ کی بات ہے اور جو سب سے زیادہ چنتہ کی بات ہے جس بات کہ کل ہم نے آشنگ کا وقت کی تھی کہ جب آپ گرفتار ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کوئی option نہیں بچے گا آپ کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے پھر کوئی اچھے candidate نہیں مانے جائیں گے کئی سرکاری نوکریوں کے لیے تو آپ آیوگے ہو جائیں گے تو جو بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر وہ کریئر میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سب بھڑکاؤ چیزوں سے بچیں اور اپنی تیاری کریں ایسی بھی جانکاری ہمارے پاس ہے کہ اگنی پت کو لے کر کچھ کچھ بچوں نے تیاریاں شروع بھی کر دی ہیں کل ہم شاہدے سے ویڈیوز دکھا بھی پائیں تو یہ اب دوسرا سوال ہے کہ اس پرستطی میں موجودہ جو پرستطی ہے اس نے بیہار کی چھوی کو بہت خراب کیا ہے اور جو سوشاسن کی چھوی تھی بیہار کی اسے بری طرح سے دھمیل کر دیا ہے یہ مانا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو جو گڑوندن سرکار ہے اس میں درار پڑھنے کے استطیق ہے بی جے پی کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اس ماملے میں جانبوچ کر جو نتش پرشاسن ہے نتش سرکار ہے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے زیادہ قدم نہیں اٹھا رہی ہے حالانکہ آج پلیس نے کچھ کاروائی ضرور کی ہے اور کنٹرول کرنے کے استطیق کو کنٹرول کرنے کے استطیق کوشش کی ہے اب یہ کتنا کنٹرول ہو پائے گا چونکہ چیزیں بھڑک گئی ہیں کئی جگہوں پہ جا چکی ہیں تو یہ کتنا کنٹرول ہو پائے گا یہ بتانا مشکل ہے لیکن ہم پھر ایک بار کہیں گے کی دس لاکھ لوگوں کو کسی بھی طرح سے سرکشہ سے جوڑنا ملٹری سے جوڑنے کے پیچھے ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ملٹری کا انشاثن ہے وہ لوگوں کے اندر آئے آپ نے اگر فلم پرہار دیکھی ہو تو اس میں نانا پائٹ کر یہ بات کہتے ہیں لاسٹ میں یہ کس یہ کمپلسری کرنا چاہیے کہ بھارت ہندوستان کے ہر ناغرک کو ملٹری کی ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ ہو تو اگر وہ جذبہ ہے آپ کے اندر جذبہ دیش بھکتی کا ہو تو پھر آپ کم سے کم دیش سے ویمک ہو کر ایسا کوئی کام نہیں کریں گے اور اب جبکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ آگ لگا رہے ہیں راشتری سمپتی کو شتی پہنچا رہے ہیں تو یہ تو تی ہو گیا کی راشت بھکتی والی جو بات ہے وہ شاید نہیں ہے آپ کے اندر وہ جتنا ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہے آپ اپنے ہی راشت کو شتی پہنچا رہے ہیں اگر تو یہ چنتہ کی بات ہے آپ کا آکروش جائج ہو سکتا ہے سرکار کا اپنا پکش ہو سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے آکروش میں جو کچھ کیا ہے اسے کوئی بھی ویکٹی صحیح نہیں ٹھہرا سکتا ہے میں جھارکھنٹ کے اس پر آپ اپنی بات رکھیں لیکن ہنسا تو جائز نہیں ہے اور آپ ہنسا میں وہ کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ دیش کی جو راشتری سمپتی ہے وہ جو آپ کے لیے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ٹرین کسی شہر میں نہیں رکتی ہے تو اس کو رکوانے کے لیے کتنا اندولن کرنا پڑتا ہے کوئی ایکسپریس ٹرین تو آپ تو ان ٹرینز کو جلا رہے ہیں تو جو آپ کے سویدھا کے لیے ہیں آپ اسے ہی جلا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا اسے ایسے کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سمیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کریں سرکار اس پر قدم اپنا پیچھے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ آنے والا سمیں بتائے گا سرکار اس کو لے کر چکی سرکار کی دماغ میں سرکار کی جو یوجنا ہے وہ بہت سپشٹ دیکھتی ہے کہ وہ چاہتی کہ زیادہ سے زیادہ یوانوں کو سرکشہ ایجنسیوں سے اور پٹیکولرلی ملٹری جیسے سنسطھا سے جوڑے تاکہ جو جیون کا انشاثن ہے اس کو سیکھ سکیں ہم پھر کہیں گے کہ اگر آپ ساڑھے سترہ سال کے ہیں اور چار سال کے نوکری کے بعد یعنی ساڑھے اکیس سال بائیس سال کے عمر میں اگر آپ کے ایک آنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں بارہ اگارہ بارہ لاکھ تو وہ ایک موٹی رقم ہے جس سے آپ اپنے جیون کا کچھ نہ کچھ نردھارن ضرور کر سکتے ہیں تو اس طرح کی تمام چیزیں ہیں عمر میں کچھ flexible ہوئی ہے سرکار عمر کو لے کر جو باقی جنتائیں ہیں اس پر بات ہونے چاہیے سرکار کو بھی اس پر بات کرنے چاہیے سرکار اس کو لے کر تھوڑا سجگ بھی دکھتی ہے چونکہ جس طرح سے گھوشنائیں ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے سرکار اس mood میں ہے کہ اس کو لے کر جو بھی باتیں ہیں اس کو ہاں اس کو consider کیا جائے لیکن اگر یہ ہنسا کی طرف چیزیں زیادہ بڑھیں تو اس کے بہت اچھے پرینام نہیں آنے ہیں اور اس کا سب سے بڑا خامی آجا یواؤں کو بھرنا ہوگا ریلوے بھرتی کے لیے بھی ایک بار آندولن ہوا تھا یاد ہوگا اس وقت بھی کئی کوچنگ سنچالکوں کے نام سامنے آئے تھے فائی آر ہوا گرفتاریاں ہوئی تھی تو ان کی بھومی کا کافے سندے کے گھیرے میں رہی ہے تو ایسے کوچنگ سنچالکوں پر بھی کیا آپ پرشاسن کو پہنی نظر رکھنی ہوگی آنے والے دنوں میں بلکل مجھے لگتا ہے کہ پرشاسن کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ جو کوچنگ سنسطان ہے وہ کس طرح کی فیلے رہے ہیں پرشاسن یہ تیہ کرے کہ وہاں بھیڑ کتنی ہے ان کے کارکلاب کس طرح کے ہیں وہ ابھی تک کیا ہے کہ کوچنگ اسٹیٹوٹس پر بہت سیدھا کمانڈ نہیں ہے اور اس لیے حال کے دنوں میں اپنے حساب سے چیزوں کو مولڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگر کوچنگ اسٹیٹوٹ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں اپنے بچوں کو کمپیٹ نہیں کرا سکتا تو پھر وہ ترہ ترہ کی چیزیں نکال لیتا ہیں اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ویروت جو بھی کر رہے ہیں ان کے دماغ میں بس یہ بات بھری جا رہی ہے کہ چار سال کے بعد کیا ہوگا تو یہ چار سال کے بعد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چار سال کے بعد جو ہونا ہے وہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ آگے بڑھیں گے اپنی زندگی میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسی میں ہمیں زندگی بتانا ہے تو آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں اور آپ جا سکتے ہیں چکہ یہ کوئی بھی ایسی کوئی یوجنا نہیں ہو سکتی ہے جس میں آپ کو ٹرننگ بھی ملے اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ بھی ملے اور پھر بعد میں پچیس پرسنٹ یہ ایشورنس ہے مطلب کہ چار بچے میں سے ایک بچے کو ایشورنس ہے کہ وہ نوکری بھی مل جائے گی اس کو تو یہ اس سے بہتر کوئی یوجنا نہیں ہو سکتے جو دکھتی ہے اب بچوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے بچے اسے کس طرح سے لے رہے ہیں یہ اپنے اپنے ایک مددہ ضرور ہے سب کی بیچ راجنیتی اپنی جگہ ہے پر ہنسہ کہیں بھی جائز اسے نہیں ٹھہرائے جا سکتا ہے اور جو بچے لگتار اس ہنسہ میں بھیڑ کی شکل میں آگے بڑھ رہے ہیں انہیں بھی سچیت ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بھوشے کا سوال ہے سرکار کے سامنے اپنی باتیں آپ رکھ سکتے ہیں کئی طریقے اس کے ہوتے ہیں یاد رکھیں کوئی بھی آندولن جب تک اہنساتمک رہتا ہے تب تک وہ سفل ہوتا اور ہنسہ جیسے ہی آپ نے اپنائی آندولن کی شکل بدل جاتی ہے اس کی روپ رکھا بدل جاتی ہے اس لئے ہنسہ چھوڑیے اور جو باتیں ہیں اسے صحیح پلیٹ فارم پر رکھیں فلال نیوز وائسکوپ یہی اپیل کرتا ہے خبروں کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ فلال اتنا ہی